موسیقی 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 انسان جیسی شکل کا انسان جیسا ایک دھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اب سوچی اس دھانچے کا کیا وجود ہے اس کا کیا استعمال ہے اس کی کوئی ریالیٹی نہیں کوئی حقیقت نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی اسے ایک علامت دی گئی ہے ایک نشانی دی گئی ہے اور ایک بجوکہ کے ذریعے ایک بہت بڑی بات کو کیا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اب وہ بات کیا ہے وہ ہم سبق میں پڑیں گے اور آپ کو باتاتے چلیں گے سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کے طرح پہلے ہم اس کی مصنف کا کیا لیں گے جائزہ لیں گے ان کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد ہم سبق کو آگے بڑھائیں گے سبق کو لکھنے والے ہیں سرندر پرکاش کون ہے سرندر پرکاش آئیے ان کے بارے ہم پڑھتے ہیں سرندر پرکاش 1930 تا 2002 1930 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے 2002 میں آپ کا انتقال ہوئا ہے سرندر پرکاش اصل نام سرندر کمال عبروئی سرندر سرندر کمار عبروئی ان کا پورا نام کیا ہے سرندر کمار عبروئی ان کا اصل نام ہے لیکن سرندر پرکاش کے نام سے کیا ہوا آپ فیمس ہوئے ہیں غیر منقسم پنجاب کے شہر لائلپور فیصلہ باد میں پیدا ہوئے دیکھئے لفظ ہڑا پہچیدہ ہے تھوڑا الگ ہے یہ لکھا ہے غیر منقسم یعنی جب غیر منقسم یعنی تقسیم نہیں ہوا ہے جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا جب ہمارا ملک دو حصوں میں باٹا نہیں گیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے غیر منقسم پنجاب جب پنجاب ایک پورا پنجاب ہوا کرتا تھا آج آدھا پنجاب ہندوستان میں آدھا پنجاب کہاں ہیں پاکستان میں ہے دوسرے ملک میں ہے تو جب یہ پنجاب پورے ایک پورا پنجاب ہوا کرتا تھا تو وہاں پر ایک شہر تھا لائلپور فیصلہ باد ابھی پاکستان میں ہے یہ جگہ تو ویسے تو فیصلہ باد میں آپ کی کیا ہوا تھا پیدائش ہوئی تھی گھرے لو پریشانیوں کے پاس باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے گھرے لو پریشانیاں گھر میں بہت سی پریشانی ہوتی ہیں کسی گھر میں کچھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں کسی کی گھر والے بزرگ ہوتے ہیں کسی پاس کمانے خانے کی روزی روٹی کے لیے جگھاڑ نہیں ہوتا ہے کسی کو فائننشل پرابلم ہوتی ہے بہت ساری سمسیہیں ہو سکتی ہے بہت سی پرابلم بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے انسان کی تعلیم حاصل کرنے میں پر آپ لوگ بڑے خوش نصیب آپ کے پاس موبائل بھی ہے اور آپ رام سے ویڈیو سن بھی پا رہے ہیں تو گھر لو پریشانیاں ہونے کی وجہ سے گھر کی پریشانیاں ہونے کی وجہ سے آپ تعلیم حاصل نہ کر سکے 1947 میں والدان کے ساتھ دہلی پہنچے جہاں حصول معاش کے لیے انہوں نے محنت مزدوری اور چھوٹی موٹی ملازمت کی 1947 میں یعنی بٹوارے کے بعد کہاں گئے آپ دہلی آگئے دہلی میں حصول معاش حصول جب بنا ہے حاصل سے حاصل سے حاصل میں پرابت کرنا گیٹ تو حاصل کرنے کے لیے کیا معاش معاش کہتا ہے روزی روٹی کو معاش کہتا ہے روزی روٹی کو پیسے ٹاکے کو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو معاش روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی دن چریہ کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس سے روزی روٹی کو کم آیا جاتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کہاں گئے دہلی آگئے اور چھوٹی موٹی مزدوریہ کرنے لگے چھوٹی موٹی ملازمت ملازمت بنا ہے ملازمت یعنی نوکری ملازم یعنی نوکر تو آپ نے چھوٹی چھوٹی کیا کی نوکرہ کی تاکہ اپنی زندگی کا گزارہ ہو سکے کتب فروشوں کے لیے فرضی ناموں میں فرضی ناموں سے کہانیاں اور ناوی لکھیں کتب فروشوں کے لیے فرضی ناموں سے کہانیاں اور ناوی لکھیں کتب فروش کسے کہتا ہے بک سیلر کو کتابے بیچنے والوں کے لیے آپ نے فرضی ناموں سے کیونکہ یہ تو غریب پریوار سے بلاؤنگ کرتے تھے ٹھیک ہے انگر اتنا نام نہیں تھا اتنا چرجہ نہیں تھا تو پھر فرضی ناموں سے دوسرے ناموں سے آپ نے کیا کیا نامی لکھے کہانیاں لکھی تاکہ ان کی کتاب میں بھکے اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہی پیسے چیئے تھے ان کی اتنی غریبی حالت میں رہے تھے ریڈیو میں جز وقتی طور پر سکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا سکرپٹ رائٹر لکھنے کے لیے لیکھن کے لیے کہتے ہیں سکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ نے کام کیا جس وقتی کچھ طور پر سائیڈ جوب کہہ سکتا ہے اس دوران میں جامیہ اردو علیگر کے امتحان عدیب و عدیب کامل وغیرہ بھی پاس کیے جامیہ اردو علیگر جو ہے علیگر یونیورسٹی ہے جامیہ اردو وہاں سے آپ نے کیا کیا عدیب اور عدیب کامل یہ ڈگریہ ہیں دو وہاں سے ان ڈگریہوں کو حاصل کیا عدیب عدیب کامل آپ نے کیا کیا پاس کیا اسی دوران کام کرتے کرتے سویندر پرکاش کا پہلا افثانہ دیوتا لاہور کے ایک ہفتوار پارس میں شائع ہوا تھا ہفتوار ہفتوار کہتے ہیں سابتاہک ہفتوار کہتے ہیں سابتاہک ہفتو ایسے عربیق لفظ ہے شاید ہفتو ایسے عربیق لفظ ہے شاید ہفتو ایسے ہفتا کہتے ہیں سات دنوں کو ٹھیک ہے تو ہفتوار 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 ہفتاہک ایک پارس نکلتا تھا اس میں آپ کا ایک پہلا افثانہ نکلتا پہلا افثانہ جب آپ نے لکھا تھا دیوتا وہ اس میں شائع ہوا پرکاشت ہوا دہلی پہنچنے کے کئی سال بعد اپنے ذوق کے مطابق ذوق کہتے ہیں شوق کو دہلی پہنچنے کے بعد اپنے شوق کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب ہوا تو انہوں نے نئے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز جیسے علامتی اور تجریدی افثانیں تحریر کیے ایک تو علامتی افثانہ ہوتے ہیں ایک تجریدی افثانہ ہوتے ہیں یہ بات میں افثانے والے ٹاپک ماں کو بتا چکا ہوں اس کی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو آپ نے نئے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز کیا لکھیں افثانے لکھیں جب آپ کو لکھنے کا موقع ملا سندر پرکاش کے افثانوں میں نت نئے روپ اختیار کرنے والا تنج اور ملال کا انصر نمائی ہے ان میں انصر انصر کہتے ہیں تتو کو انصر کہتے ہیں تتو کو نمائی ہے نمائی نہیں سپسٹ ہے کس میں ان کے افثانوں میں نت نئے نت نئے کہتے ہیں نئے نئے نت نئے یا نئے نئے بلکل نئے سے نئے نئے سے نئے ہر بار نیو سے نیو روپ اختیار کرنے والا تنج اور ملال تنج کہتے ہیں کسی پر تانہ کرنا ملال کہتے ہیں دکھ افسوس انسان پر تنز کر دے کسی کو تانہ کر دے انسان کے دل میں ایک دکھ پیدا کرے انسان کو اس بات کی طرف راغیب کرے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرے ایسے ان کے انصر نمائی ہے ایسی باتیں ان کے افسانوں میں کیا ہے اس پر ہوتی ہے افسانوں کو جب پڑھیں گے یہ افسانہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ہے آپ کو لاسٹ میں جا کر سیڈ فیلنگ بھی آئے گی ٹھیک ہے اور سماج کو پر تانہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے یہ افسانیں موجودہ دنیا کے تصنیو مکرو فریب فطرت سے دوری اور تہزیبی تہزیبی اور فکری زوال کی نشان دہی بھی کرتے ہیں یہ افسانہ کیا کرتے ہیں موجودہ دنیا کے تصنیو موجودہ دنیا کے بناوٹ کو موجودہ دنیا کے مکرو فریب کو دھوکے بازی کو دھوکہ دھڑی کو انسان کے دل میں چھپے بھی فریب کو کیا کرتی ہے ساف کرتی ہے انسان کو بتاتی ہے کہ وہ آج کے دور میں کس طرح کے دھوکہ دھڑی کس طرح کے مکاری انسان کے دل میں آج گھش چکی ہے صرف پیسے کی چاہت میں انسان کس حد تک گر چکا ہے یہ سب باتیں آپ ان کے افسانوں میں پڑھیں گے نشان دہی کرتی ہے اس کی طرح نشانہ کستی ہے سرندر پرکاش کے افسانوں کا پہلا مجموعہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم یہ افسانوں کا مجموعہ ہے مجموعہ کہتے ہیں سنگرہ کو ٹھیک ہے افسانوں کا مجموعہ ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم انیس سو اٹھ سٹھ میں دوسرا مجموعہ برف پر مقالمہ انیس سو کراسی میں تیسرا مجموعہ بازگوئی انیس سو اٹھاسی میں اور چوتھا حاضر حال جاری حاضر حال جاری کومہ کومن لگائے مجموعہ ہے سنندر پرکاش کو کئی ریاستی عدبی احزاز اور مجموعہ بازگوئی پر سہیتی акیڈمی عوارڈ پیش کیا گیا افسانہ بیجو کا ایسی مجموعہ میں شامل ہے سنندر پرکاش کو کئی ریاستی عدبی احزاز ریاستی کہیں ترے کے سہیتی عزاز کہتے ہیں سممان کو عزاز کہتے ہیں سممان کو ایوارڈ کو کہتے ہیں آپ کو کہیں سرے ایوارڈ آپ کو دیئے گئے مجموعہ بازگوئی ایک مجموعہ ہے آپ کا بازگوئی اس کا نام ہے سنگرہ کا پر ساہیتی ایکڈمی سے بھی آپ کو کیا ملا ہے ایوارڈ ملا ہے اور بازگوئی کا ہی ایک افثانہ ہے بجوکہ جو آپ کے نساب میں کیا ہے شامل ہے آئیے ہم زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے نساب کے طرف بجوکہ کے طرف ہم بڑھتے ہیں یہاں پر شاعر کا مختصر تاروف ختم ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعر کا لکھنے کا انداز کیا ہے سماج کی برائیوں پر ایک تانہ کرنا سماج کی برائیوں کو آلوچنا کرنا سماج کے دکھ درد کو سامنے لانا جو کام شاید پہلے پریمچند بھی کر چکے ہیں اسی کام کو آپ نے آگے بڑھانے کی کیا کی ہے برپور کوشش کی ہے پہلے اس افثانے کو پڑھنے سے پہلے اس افثانے کو آپ کو ایک دوسری افثانے کی طرف بھی لے کر جانا ہوگا اس دوسری افثانے کی طرف بھی ایک دوسری کہانی کی طرف بھی جانا ہوگا پہلے میں ایک اس کا مصرہ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوسری افثانہ کونسا ہے جو اس سکھیا کرتا ہے یہ کیا لکھتا ہے سماج فرمائیں بجو کا پریمچند کی کہانی کا خوری اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھووں تک کے بال سفید ہو گئے تھے کمرے میں کمر میں خم پڑ گیا تھا اور ہاتھوں کی نسیں ساملے خوردرے گوشت میں سے اُبھر آئی تھی پہلا میں جانا کیا لکھتے ہیں پریمچند کی کہانی کا ہوری اتنا بڑا نہیں ہوا تھا اب آپ پوچھیں گے ہوری کون ہے ہوری کون ہے اور پریمچند خود ایک افثانہ نگار ہے جن کا بہت بڑا وقار ہے اس میں بہت بڑا نام ہے پریمچند کو افثانہ نگاری میں صرف ایریست پر رکھا جاتا ہے سب سے ٹاپ پر رکھا جاتا ہے پریمچند کے افثانے بہت ہی عالی درجہ کے افثانے مانے جاتے ہیں پریمچند نے ایک افثانہ لکھا ہے اس کا نام ہے گوڈان کیا ہے گوڈان اس میں کیا ہوتا ہے گوڈان میں کہ ایک ہوری نام کا اس میں بھی کردار ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے ایک اوری کردار ہوا کرتا ہے بہت گریب کردار ہوا کرتا ہے بہت گریب انسان ہوا کرتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے آنگن میں ایک گائے خرید کر لائے اس کی چاہت ہوتی ہے اس کا ارمان ہوتا ہے کہ میں زندگی میں اتنا پیسہ کما لوں کہ میں گائے خرید کے اپنے آنگن میں لگا سکوں لیکن گریب انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے یہ بات سب جانتے ہیں وہ اس گریبی کی حالت میں گزرتا 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 ایک آنگن میں ایک گائے تک نہیں بانت پاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی اس کی گریبی میں نکال دیتا ہے اور اینڈ میں کیا ہوتی ہے اس کی آخری میں اس کی موت ہو جاتی ہے کہانی کا اینڈ میں اس کی موت ہو جاتی ہے پھر ایک پنڈے جی آتے ہیں پنڈے جی گریبے پوجا پاٹ کرواتے ہیں اور پنڈے جی کچھ اس طرح ایک الفاظ بولتے ہیں اس کی بیوی کو کہ اگر آپ کی پتی آپ کی پتی کا دےہان تو چکا ہے آپ کے پتی انتقال ہو چکا ہے اگر آپ ان کی آتما کی شانتی چاہتے ہیں تو آپ کو ایک گائے دان کرنی ہوگی آپ کو ایک گائے دان کرنی ہوگی اب آپ سمجھئے کہ جس انسان نے اپنی پوری زندگی ارمان رکھا تھا کہ مجھے ایک گائے اپنے آنگل میں باندھ نہیں ہے وہ اپنی زندگی بھر میں ایک گائے لاکر نہیں باندھ سکا مرنے بعد کیا ایک گائے دان دی جا سکتی ہے تو سماج کی کچھ ایسی آدم پر سماج کی کچھ ایسی برے رویتی روازوں پر ان سب باتوں پر کٹاکش کیا ہے سب باتوں پر کیا کیا ہے کٹاکش کیا ہے بہت خوبصورت نوویل ہے بہت خوبصورت افثانہ ہے آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کس طرح افثانہ ہے تو اسی نوویل اسی افثانے سے کردار ہوری ہوری کا جو کردار ہے وہ اسے اٹھا لیا گیا ہے اور اس نوویل میں اس افثانے میں واپس اس افثانے میں اسے واپس یوز کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے کہ ہوری جو ہے اس میں پہلے جوان ہوتا ہے ارمان رکھتا ہے گائے باندنے کا اور لاسٹ مینڈنگ میں مر جاتا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ہوری یہ بھی مارا نہیں ہے ہوری بھی بڑھائی ہے بیچ میں سے کہانی کو تولہ پہلے سے کیا کردیا ہے اس کے مرنے سے پہلے ہی کہانی کو شروع کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں نئے طرز اس کے ساتھ تو اب کیا کہتے ہیں اب سنی لنگ سے پریم چند کی کہانی کا ہوری اتنا بڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھوہوں تک کے بال سفید ہو گئے تھے اس کی پلکیں بھوہیں کیا ہوگے سفید ہو گئے اتنا زیادہ بڑھا ہو چکا ہے کمر میں ایک کھم پڑ گیا ہے کھم کہتے ہیں جھگنے کو کمر میں جھگنے کو یا جھگاؤ کو کمر میں جھگاؤ ہو گیا اتنا بڑھا ہو چکا ہے لاغیر ہو چکا ہے اور ہاتھوں کی نسیں ساملے کھوٹ دورے گوشٹ میں سے اوپر آئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب بہت زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے بہت کی زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے تو نسیں موٹی ہو جاتی ہیں گوشٹیں پھول جاتی ہیں چمڑی بلکل چپک جاتی ہیں اب یہ آپ کی چمڑی بڑا چہرے پر نور بڑا قائم ہے بھی آپ کے آپ نے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہوگا گریب گروہ لوگ کو دیکھا ہوگا جب بلکل بزرگ ہو جاتے ہیں جسم میں گوشٹ سوک جاتا ہے اور سارے ہاتھوں ہاتھوں کی نسے کیا ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اوپر اوپر دکھنے لگ جاتی ہے کچھ ایسی حالت ان کی ویانیاں پر کی گئی کہ ہوریتنا بڑا ہو چکا ہے آگے دیکھئے اس اسنا میں اس کے ہاں دو بیٹے ہوئے تھے اس اسنا میں اس کے ہاں دو بیٹے ہوئے تھے یہاں لکھا ہے ہاں نہیں بلکہ کیا ہے یہاں یہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسنا کہتا ہے دوران اسنا کہتا ہے دوران اس بیچ میں یعنی کہانی سٹارڈ ہوئی تھی کہانی شروع ہوئی تھی اور شروع ان کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ کہانی جب شروع ہوئی تھی تو وہ جوان بتایا ہے اور اس دوران میں کیا ہوتا ہے اس کے دو بیٹے ہوئے تھے بیچ میں دو بیٹے بھی ہوئے تھے اور جو اب نہیں رہے دو بیٹے ہوئے تھے لیکن اب نہیں رہے ہے بڑا ہو چکا ہے ایک گنگا میں نہا رہا تھا کہ ڈوب گیا اور دوسرا پولیس مقابلے میں مارا گیا ایک گنگا ندی میں ڈوب گیا دوسرا پولیس مقابلے میں مارا گیا دونہی بیٹے مر چکے ہیں پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا اس میں کچھ ایسی بتانے کی بات نہیں ہے جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد فیلی ہوئی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو جانا خدرتی ہو جاتا ہے بس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ کیوں مٹویڈ ہوئی تھی پولیس کے ساتھ کیوں مارا گیا تھا کہ اب انسان وجود کو پہچان جاتا ہے انسان میں اسیتو کا پہچان جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ پولیس دھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے پولیس کا ہیلی کر رہی ہے پولیس کا پرشاسن صحیح نہیں ہے اور جب انسان اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو زیادہ سے بات ہے غریب انسان کی آواز کو دبانے کا ہر کوئی کام کیا کرتا ہے اس گریب کی آواز دبا دی جاتی ہے اور موڑی بڑی میں وہ مارا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک موی بنی ہے جائے بھی ماں وگرہ وہ دیکھو گئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ غریب انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ میں فلموں کے طرح آپ کو راگب نہیں کرنا چاہتا پر ایک میسیجنگ موڈی ہے آپ کو بہت بھاری میسیج دیا گیا ہے کہ سچ مجھے غریب انسان کو کس طرح سے دبایا جاتا ہے کس طرح سے اس کی پریشانیاں سامنے لائے جاتی ہے ان سے بات اس نے بتایا گیا دیکھیں تو آپ کی اچھا نہیں تو کوئی دکت نہیں ہے میں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کے ساتھ مقابلہ ہونا تیہ تھا آسان بات تھی جب انسان اپنا کو پہچان جاتا ہے پولیس کی کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور اسی موٹیویڈ میں وہ مارا جاتا ہے آگی کیا فرماتے ہیں دیکھیں اور بڑے ہوری کے ہاتھ بلکہ ہتھے کو تھامے ہوئے ہلکے ہتھے کو تھامے ہوئے ایک بار ڈھیلے پڑے ذرا کاپیں پھر ان کی گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی اس نے بیلوں کو ہانک لگئی اور ہلکا پھل زمین کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا اب جب دونوں بیٹے مر چکے ہیں تو سارے بڑے کے اوپر کے آ چکے ذمہ داریوں کا بوجھ اور زیادہ آ گیا ہے حالانکہ اس بڑے کو زندگی میں سکون چاہیے تھا اس کے دو بیٹوں سے اس کو کافی امیدیں تھیں لیکن اب بڑے کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی سرمایہ نہیں ہے اور سب کام اسے خود کو کرنا پڑ رہا ہے اور بڑے ہوری کے ہاتھ میں ہلکے ہتھے کو تھامے ہوئے ہلکا ہنڈل جو ہوتا ہے اسے پکڑ کے چل رہا تھا ایک باز کے ہاتھ ڈھیلے بڑے کمزور ہو گیا تھا بہت زیادہ لاغیر ہو چکا تھا بہت زیادہ مجبور ہو چکا تھا اس بڑا پہ میں کام کرنے ہمت نہیں تھی ذرا کام پہ پھر ان کے گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی تھوڑا کامنے لگا تھوڑا کپ کپانے لگا اپنے ہاتھ کو تھوڑا ڈھیلا کرنے لگا ہمت نہیں تھی کام کرنے کی لیکن کیا کرے مجبوری حالاتوں نے اس کو ایسے حالات میں لاکر چھوڑ دیا ہے کہ اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں بچا ہے کوئی دوسرا رستہ نہیں بچا ہے اور وہی رستہ وہی مجبوری نے اس کی ہاتھ کو واپس مضبوط کیا اس مجبوری نے اس کو واپس کیا کیا مضبوط کیا اس نے بیلوں کو ہاک لگائی اور ہلکا فل فل کیا ہوتا ہے وہ نکیلہ ایسا ہلکا جس سے کھیت کی جوتائی کی جاتی ہے اس فل کو زمین میں ڈاگا اور زمین کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا یعنی زمین کی جوتائی چالوں کر دی بیلوں کو ہاک لگائی بیلوں کو ہاک نہ شروع کیا اور کھیتوں کی جوتائی شروع کر دی اس بڑاپی کی حالت میں اس بڑاپی کی حالت میں اس کو اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں اس مجبور کی حالت خدا کیسے کیسے دن دکھاتا ہے انسان کو آگے دیکھیں ان دونوں بیٹوں کی بیویاں تھی اور آگے ان کے پانچ بچے بیٹے تو مر چکے بیٹے تو مر چکے دونوں بیٹوں کی بیویاں تھی اور بیویاں سے پانچ بچے تھے تین گنگا میں ڈوبنے والے کے اور دو پولیس مقابلے میں مارے جانے والے کے سمجھ گیا اب اب ان سب کی پرورش کا بار ہوری پر آن پڑا تھا اور اس کے بڑے جسم میں خون زور سے گردش کرنے لگا تھا اب اس کے ان سب کی پرورش کا بار بار کہتا ہے بھار کو ہندی کہتا ہے نا پرورش کا بھار بوجھ ان کی پرورش کا ان سب کے لالن پیشن کا ان کے بھرن پوشن کا بوجھ اس پر آ پڑا تھا ہوری پر آ پڑا تھا کیونکہ دوسرا کوئی گھر میں تھا نہیں کمانے والا دوسرا کوئی تھا نہیں کام کرنا بیٹے تھے بیٹے مر چکے تو سارا کا ذمہ دار اس کے اوپر اس بڑے پر آ کے پڑ گئی تھی بڑے جسم میں خون زور سے گردش کرنا لگا تھا خون زور سے گردش کرنا گردش کہتا ہے خون کا دوڑنا خون کا دوڑنا ہاتھوں پیر میں فورتی آنا اتنا بڑا ہونے کے بعد اس کو ہاتھوں پیر میں فورتی رکھنا اس کے لئے مجبوری تھی چاہت نہیں تھی ایسے نہیں تھا بڑا بہت ایکٹیو تھا نہیں وہ بھی مجبور تھا حالت صحیح نہیں تھے لیکن کریں کیا دوسرا آپشن نہیں تھا تو اس لئے اس لئے اس کو اپنا ہمیں فورتی رکھنا کیا تھا لازمیتہ ضروری تھا مجبوری تھا اس دن آسمان سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا اور ہوری کے آنگن کے کموں کے گرد پانچوں بچے ننگ دھڑنگ بیٹھے نہ رہے تھے ٹھیک ہے کمہ کے پاس میں بچے نہ رہے تھے آسمان بڑا کھلا کھلا تھا سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا سورج نکلا نہیں تھا اور زیادہ کیا تھا سرخ تھا لال تھا اس کی بڑی بہو کموں سے پانی نکال نکال کر ان پر باری باری انڈیلتی جا رہی تھی اور وہ اچھلتے ہوئی اپنا پنڈا ملتے پانی اچھال رہے تھے اس کی بہو کیا کر رہی تھی بچوں پر پانی بھر بھر کے ڈال رہی تھی کس سے کموں سے اور بچے کیا کر رہے تھے پنڈا پنڈا کہتے ہیں بدن کو جسم کو ٹھیک ہے پنڈا کیسے کہتے ہیں بدن کو مل رہے تھے اور بہو کیا کرتے ہیں پانی اُنڈل لگر ڈال رہی تھی وہاں پانی اچھال رہی تھی اٹھے لیاں کر رہے تھے چھوٹی بہو بڑی بڑی روٹیاں بنا کر چنگیری میں ڈال رہی تھی اور ہو ری اندر کپڑے بدل کر پگڑی باندھ رہا تھا چنگیری کہتے ہیں ایک روٹی رکھنے کی ڈلیا ہوتی ہے روٹی رکھنے کی ڈلیا ہوتی ہے مٹی کا بنا ہوتا ہے جو لوگ گاؤں سے چھوٹی بہو بڑی بڑی روٹیاں بنا کر چنگیری میں ڈال رہی تھی اور بڑا پگڑی باندھ رہا تھا پگڑی باندھ کر اس نے تاکچے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اب دیکھئے تاکچے کیا ہوتا ہے تاک کا چھوٹا حصہ تاکچے موسگر مکبر مکبر یعنی کسی چیز کو بڑا کرنا موسگر کہتے ہیں چھوٹا کرنا تو یہ ایک تو موسگر لفظ ہے تاکچے بڑا لفظ مکبر لفظ ہے تاک بڑا آلہ اور تاکچے اس کا چھوٹا حصہ ہے اس کا موسگر لفظ ہے تو پگڑی باندھ اس نے تاکچے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا کس نے ہوری نے اپنا تھوپڑا دیکھا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا سارے چہرے پر لکیریں پھیل گئی تھی لکیریں جھوریاں لکیریں نہیں جھوریاں پھیل گئی تھی پورا چہرہ جھوریوں سے بڑا ہوا تھا اتنا زیادہ وہ بڑا ہو چکا تھا اس نے قریب ہی لٹکی ہوئی ہنومان جی کی چھوٹی جی تصویر کے سامنے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر دروازے میں سے گزر کر باہر آنگن میں آ گیا اور اس کا معمول ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے خدا کی بندگی کرتا ہے صبح فجر نماز عطا کرتا ہے پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک ہندو مذہب کو ماننے والا جو فالور ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنے عیش کے سامنے اپنے دیوتا کے سامنے اپنے بھگوان کے سامنے صرف جھکاتا ہے تاکہ اس کا دن اچھا گجرے اس کے بھگوان کے اس پر کیا رہے کرپا رہے اس کا اس پر رحم رہے کرم رہے ہر ہر انسان کو ایسا کرنا بھی چاہیے کوئی مذہب غلط تعلیم نہیں دیتا کوئی مذہب لڑھے جگڑا نہیں سکاتا کوئی مذہب غلط آدیش نہیں دیتا ہر مذہب یہی کہتا اپنے خدا کی بندگی کرے ان کی پیر بھی کرے اور سچا اسے امن کے ساتھ زندگی گزارنے کیا کریں کوشش کریں سب تیار ہیں اس نے قدر اونچے کی قدر اونچی آواز میں پوچھا قدری یعنی تھوڑی اونچی آواز میں قدری تھوڑا تیز آواز کہتے ہیں قدری کیا کہتے ہیں تیز آواز میں اس نے پوچھا بھی سب تیار ہیں بھو نے روٹیاں بنا لی تھی ڈلیا میں کسنگری میں ڈال لی تھی خود نے پنگڑی باندھ لی تھی ہنمان جی کے آگے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا تھا اور بس چلنے کے لیے کیا تھا تیار تھا ایک لائن یہاں پر چھوڑ گئی دیکھئے کچھ طرح تھی وہ لائن ہاں باپو سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے بہو نے اپنے سیروں پر پلو درست کیے اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے ہاں باپو تیار ہیں ہاں باپو تیار ہیں اب چلنے کے لیے سب ریڈی ہیں باپو نے بھی کہاں بھی تیار ہیں تو سب وہاں سے ان کے ہاتھ ہاتھ یعنی ساتھ میں چلنے لگے اور انہیں دیکھا ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا اور انہیں دیکھا ابھی کوئی تیار نہیں تھا سب جھوڑ بول رہے تھے اس نے سوچا یہ جھوڑ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اگر بھگوان نے ہمیں جھوڑ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے ان کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا ہم پہلے جھوڑ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں دیڑ تک زندہ رہتے ہیں جھوڑ کے لیے کہہ رہے ہیں جھوڑ انسان کی آج عادت میں شمار ہو چکا ہے جھوڑ انسان کی عادت میں شمار ہو چکا ہے ہر انسان آج جھوڑ بولنے میں ہی اپنا دن گزار رہا ہے ہر انسان آج کس میں پڑا ہے جھوڑ بولنے پڑا ہے تو کہہ دیں جھوڑ جیسی نعمت نہ ہوتی تو انسان دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے اگر سچا اتنی زیادہ ہو جاتی تو انسان کیا دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے ایسی حالت دنیا میں ہو جاتی ایسا ہوری بھوڑا سوچ رہا ہے ہوری کے پوتے پوتیاں اور بہویں ابھی ابھی بولے ہوئے جھوڑ کو سچ ثابت کرنے میں پوری تندہی سے جھوڑ گئی اس کو سچ ثابت کرنے میں تندہی سے جھوڑ گئی جب تک ہوری نے ایک کونے میں پڑے کٹائی کے اوزار لگا لیے اور اب وہ سچ مچ تیار ہو چکے تھے اب ہوری نے کہا کہ سارا سمان کٹے کے لئے اس کو پتا تھا کوئی تیار نہیں ہوا ہے لیکن تب تک ہوری نے سارا سمان اینجسٹ کر لیا اور تب تک سارے بچے کیا ہو چکے تھے تیار ہو چکے تھے ان کا کھیت لہ لہا ہاں اٹھا تھا فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا ہوری کس لئے جارا اپنے کھیت پر فصل کیا ہو چکی ہے پک چکی ہے فصل پک چکی ہے فصل کی کٹائی کا دن ہے اس لئے ہوری سبھی کوئی کھٹا کر رہا ہے اور سبھی گھر سے لے جانے کے تیاری میں ہیں آج فصل کی کٹنے کا دن تھا ان کا کھیت لہ لہا ہاں اٹھا تھا فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو ایک کسان کے لئے تہہوار جس تہہوار سے بڑھ کر نہیں ہوتا کسی تہہوار سے بڑھ کر نہیں ہوتا جب اس کی فصل پک جاتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا سرمایہ اس کی زندگی کا انمول خزانہ یہی ہوا کرتا ہے اور یہ اس لئے کسی تہہوار سے کم نہیں ہوتا جب اس کی فصل کرتی ہے سب بڑے چاہو سے جلد از جلد جلد از جلد نہیں جلدی جلدی سون از سون جلد سے جلد کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا سورج کی سنہری کرنوں نے کس میں پکڑ لیا تھا جادو میں جکڑ لیا تھا ہوری نے انگوچہ کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا کتنا اچھا لمحے آ پہنچا ہے نہ اہل مند کی دھونس نہ بنیئے کا کھٹکا نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ زمیدار کا حصہ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے جھوم نے ہری ڈالیاں کیا اٹھے تھی جھوم اٹھتے ناچ رہی تھی اہل مند کی دھونس نہ بنیئے کا کھٹکا ہے نہ کسی بنیئے کا کھٹکا ہے ایسا کوئی جنجٹ نہیں ہے نہ کسی انگریز کی زور دبازستی ہے میں کتنی سکون کی زندگی آپ جی رہا ہوں اور نہ کسی زمیندار کو حصہ دینا ہے یہ جو کھیت ہے ہرا برا کھیت ہے یہ صرف میرا ہے آج جو فصل کٹے گی یہ سب صرف میری ہے اسے پاکرم اپنی زندگی کو خوشی سے گزار سکتا ہوں ایسا اس کے دل میں تمنہ ہے اس کے دل میں چل رہی تھی یہ سب باتیں وہاں کے سامنے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشی جھوم اٹھے اس کی نظروں کے سامنے پورا ہرا برا کھیت لہ رہا تھا اور وہ بڑا سکون اور بڑی خوشی حاصل کر پا رہا تھا ان چیزوں کو دیکھتا ہوا چلو باپو اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑی باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپڑ گئے بڑے پوتے نے انگلی پکڑی باقی بچے ٹانگوں سے لپڑ گئے جس اکثر بچہ لپٹا کرتا ہے بڑی بہو نے کوٹری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی ٹوپلی سر پر رکھ دی اور اس طرح ہے کہ سبھی کا کھیت پر گزر شروع ہو گیا بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے یہ حالات اب چل رہے تھے بیر بجرنگی کہا جاتا ہے حنوماں жی کا ایک لکب ہے حنوماں جی کا ایک لکب حنوماں جی کو بیر بجرنگی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بیر بجرنگی کا نام لیا جائے حنوماں بول کر وہ لوگ اپنے گھر سے نکل گئے اور گلی کی طرف مڑ گئے کھیت کی طرف مڑ نہ لگے چل نہ لگے گاؤں کی گلیوں گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی لوگ کھیتوں لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے کھیتوں کو آ رہے تھے یہ سلسلہ چل رہا تھا سب کے دلوں میں مصررت کے انار پھوٹنے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے آپ نے ایٹ دیکھاؤ گا بیٹا من میں لڈو فوٹا یہاں پر لڈو نہیں فوٹ رہا بلکہ کیا فوٹ رہا ہے انار فوٹ رہا ہے کیا فوٹ رہا ہے انار فوٹ رہا ہے تو سبی کے دل میں خوشی کے انار فوٹ رہے تھے ایسا حال وہاں پہ تھا کیونکہ سبی کو بتا تھا فصل کٹنے کا دن آ چکا ہے سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھی ہوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے ہر انسان اس جستو جو میں اس ارمان کے ساتھ تھا ہر انسان اس ارمان کے ساتھ تھا کہ اسے آج فصل کی کٹائی کرنی ہے اور سبھی پکی فصلوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے سبھی پکی فصلوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے ہوری بھی لگتا ہوری کو لگتا تھا کہ جیسے کل کی زندگی سے آج ذرا مختلف ہے مختلف کہتا ہے الگ ویبن نے بھی کہتا ہے مختلف تھوڑی الگ ہے کل کی زندگی سے آج کی زندگی کیا ہے تھوڑی الگ ہے سبھی کوئی بات محسوس ہو رہی تھی اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا وہ بلکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی لگ رہے تھے زائد سے باتیں ساملے مریل سے جو جے پگاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں کسان کے جو بچے ہوا کرتے ہیں مریل کہتے ہیں مرے ہوا جیسے سوکھے پاکے سوکھے پاکے جن کے پاس نہ کھانے کو سب کچھ ہوتا ہے نہ ان کے پاس زندگی کی ضروریات کے سب چیزیں ہوتی ہیں مریل سے ساملے سے گندے سے ایسے ان کے حالات ان بچوں کے نظر آ رہے تھے جو جیب گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں کچھ ایسی حالت ان بچوں کی ہوا کرتی ہیں بہویں ویسی ہی تھی جیسے کی غریب کسان بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یہ سب باتیں آپ کو ایک جملے میں بتا ہی جا رہی ہیں کہ غریب کی بیوی کیسے ہمیں کرتی ہیں بہویں ویسی ہی تھی جیسے کی غریب کسان بیوہ کی عورتیں ہوتی ہیں ایک بیوہ کسان کی عورتیں کیسے ہوا کرتی ہیں چہرے گھنگڑ میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غریبی جمعوں کے طرح چھپی بیٹھی تھی چھپی ہوتی نا جمعیں کس طرح بالوں میں چھپی ہوتی ہے امید گھر تو آپ کے نہیں ہوگی تو جس طرح غریبی چھپی ہوئی تھی ان کے کپڑوں سے ہی غریبی چھلک جاتی تھی اس طرح ان کی کپڑے غریبوں اور لیکھ فٹے پرانے بحال سے کپڑے اور غریبوں اور زندگی نا جانے کیسے گزر کر رہے تھے کیسے اپنی زندگی کو گزر رہے تھے اتنی غربت میں ایسے ان کے حالاتوں که سامنے پیش آ رہے تھے وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا وہ سر جھکا کر پھر آگے بڑھنے لگا گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے گاؤں کے آخری مکان گاؤں کا سیرل تھا آگے ساگے جھوپڑی سے جھوپڑی جھوپڑی چھوڑی ہوتی ہے جو آخری مکان تھا اس آخری مکان کے آگے کیا تھا کھیت ختم ہو چکے تھے اس کے بعد کیا کھیت کا سلسلہ شروع ہوتا تھا گاؤں کے مکان ختم ہوتا ہے اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے ہیں اس نے پیچھے مڑا بہوں کے حالت دیکھی بچوں کے حالت دیکھی اور دیرے دیرے کھیت درہ واپس مڑ گیا قریب ہی رہت خاموش پڑا تھا رہت ہوتا ہے پانی کی چڑھے سے بولتا ہے رہت کو ٹھیک ہے خاموش پڑا تھا نیم کے درخت کے نیچے ایک کتہ بے فکری سے سویا ہوا تھا یہ سارا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ خیتوں میں گاؤں کا حالات کیسے ہوتے ہیں اگر آپ گاؤں سے بلونگ نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے گاؤں کی زندگی نہیں دیکھی ہے تو ان باتوں کا آپ کو سامنے ادھر پڑھ ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ گاؤں کا محول ایسا ہوتا ہے جو اپنیاں ہوتی ہیں مکان ہوتے ہیں اس کے بعد مکان ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا خیتوں کا سلچنہ شروع ہوتا ہے رہت پڑا ہوتا ہے کسی کون میں کتہ پڑا ہوتا ہے اس سب باتیں وہاں پر بے فکری سے سویا پڑا تھا اس سب بات آپ کو سامنے پیش کی جا رہی ہے دور تبیلے میں کچھ گاؤں دور تبیلے میں تبیلے یہاں تبیلہ ہوتا ہے تبیلے کو تبیلہ لکھا ہے دور تبیلے میں کچھ گاؤں بیسیں اور بیل چارہ کھا کر پھکار رہے تھے پھکار سمجھتے نا پھون پھون کرنا پھکار رہے تھے سامنے دور دور تک لہ لہاتے ہوئے سنہری کھیت تھے سنہری سے مراد کیوں کھیت کیا ہو چکے تھے سوک چکے تھے کھیت سوک چکے تھے ان کی کٹائی کا وقت شروع ہو چکا تھا اس لئے کوئی سنہری قرار دیا گیا ہے سنہری بیان کیا گیا ہے ان سب کھیتوں کے بعد ذرا دور جب یہ کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر چھوٹا سا نالا پار کر کے الگ تھالگ ہوری کا کھیت تھا جب ایک کر کے سارے کھیت ختم ہو جاتے تھے تو سارے کھیتوں کے بعد میں ایک چھوٹا سا نالا پار کرنے کے بعد سب ساکر میں کس کا کھیت تھا ہوری کا کھیت تھا جس میں جھونا پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا اور سب پکڑنڈیوں پر چلتے ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ برنگ کے کیڑے گھاس پر رینگ رہے ہوں یہ سب کیا ہے کیڑے کی محنیت لگ رہے تھے دور سے اور جھونا جھونا کہتے ہیں جو اناس کی ڈالیاں ہو کرتی اسے جھونا کہا گیا کیا کہا گیا ہے جھونا کہا ہے اب جھونا سے مراد کیا ہے سونا لگ رہی ہے جیسے اناس کی ڈالیاں ہیں سوکر پیلی پڑ جاتی ہے تو پیلے اناس کو سونا کہا جاتا ہے یا سونے کو جھونا کہا گیا ہے یا سونے کو کیا کہا ہے جو نہ پکر انگڑا یہ لے رہا تھا کہ بس کٹنے کی تیاری میں ہے وہ سب کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا تھل کہتے ہیں ریگستان کو تھل کہتے ہیں ریگستان کو کھیت طرف بڑھ رہے تھے اور کھیت سے تھوڑا ہی آگے کھیت سے تھوڑا ہی آگے کیا تھا ریگستان تھا دور دور تک فیلہ ہوا جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی بس تھوڑی بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دنس زیادہ تھا اور مٹی یوں بھربری ہو گئی تھی جیسے ان کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھی اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی چتا جلائی جاتی ہے راک بن جاتی ہے تو راک کس طرح ہو جاتی ہے اس راک کا بیان کیا گیا ہے جیسے ان بچوں کی راک بھربری ہو گئی تھی کچھ ایسی ہی اس ریگستان کی کیا تھی حالت تھی وہ ریگستان اب نظر آنے لگا تھا ان کے خیش سے توڑا ہی کیا تھا قریب تھا وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا ریگستان دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے آپ نے سائنس میں مردہ اپردن پڑھا ہوگا مردہ اپردن پڑھا ہوگا دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے مٹی پھیلتی جاتی ہے ریگستان بڑھتا جاتا ہے تو کھید بھی وہ تھل بھی دھیرے دھیرے کیا بڑھتا جا رہا تھا اور دیرے دیرے بڑھ رہا تھا اوری کو یاد آیا کہ پچھلے پچاس برسوں میں وہ دو ہاتھ آگے بڑھایا اوری کو یاد آیا کہ پچھلے پچاس برسوں میں وہ دو ہاتھ آگے بڑھایا تھا اوری کو یاد آیا کہ پچھلے پچاس سالوں میں وہ دو ہاتھ کیا ہو چکا ہے بڑھ چکا ہے دیر دیرے کھیت کیا ہوتا جا رہا گھڑتا جا رہا رگستان بڑھتا جا رہا ہے اوری چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں وہ اس تھل وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے اوری کیا چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں جب تک بچے کچھ کامیہ بہ جائے تب تک تو کم سے کم وہ تھل اتنا اتنا نہ بڑھ جائے دو ہاتھ آگے آگیا تو اتنا بڑھتے بڑھتے ختم نہ کر دیں اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بند چکا ہوگا تب تک وہ خود کسی ریگستان کا حصہ بند چکا ہوگا یعنی خود کیا ہو چکا ہوگا فنا ہو چکا ہوگا خاک ہو چکا ہوگا ایسا اس کے ذہن میں باتیں چل رہی تھی کس کے ذہن میں ہوری کے ذہن میں باتیں دوڑ رہی تھی آگے دیکھئے پکڑنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کی حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں یہ پکڑنڈیوں پر دوڑے جا رہا تھا پکڑنڈیوں پر چلے جا رہا تھا اور کھید در کھید آگے ساگے نکلتا جا رہا تھا یہ سب حالات اس کے سامنے پیش آ رہے تھے وہ اپنے بچوں کے حالات کو یاد کرتا تھا کبھی اپنے بزرگوں کو یاد کرتا تھا کبھی اپنے بیٹوں کو یاد کرتا تھا کبھی یہ سوچتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ریگستان بڑھ جائے اور یہ کھید کیا ہو جائے ختم ہو جائے اور ہمارے روزی روٹی کا ہمارے معاش کا اصل چلا کے ہو جائے ختم ہو جائے یہ سب باتوں کے ذہن میں چل رہی تھی سورج آسمان کی مشرک 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 کی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا مشرک کسے کہتے ہیں پورپ کو مشرک کہتے ہیں پورپ کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹھ گئے تھے اٹھ گئے سنگے بھر گئے مٹی میں بھر گئے تھے مٹی میں ڈٹ گئے تھے کئی اٹھ گرد کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں مصروف تھے وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے اور پھر کسی انجانے جوش اور ولولے کے ساتھ ڈہینیوں کو دناتی سے کٹ کر ایک طرف رکھ دیتے دناتی جا دو دناتی ایک گول سا ہتھیار ہوتا ہے اوزار ہوا کرتا ہے ہتھیار نہیں اوزار ہوا کرتا ہے جو فصل کٹائی کے کام میں آتا ہے دناتی سے کارتے چلتے جاتے تھے جو بھی کھیت میں لوگ دیکھتے رام 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 کرتے کرتے آگے گزرتے جاتے تھے یہ بچے بوڑے یہ بچے یہ بہویں یہ بوڑے سب دوسری کھیت میں آگے بڑھتے بڑھتے امنی کھیت کی طرف جاتے جا رہے ہیں انہوں نے باری باری نالہ پار کیا نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا بہنے کو یعنی نالے میں کوئی پانی تھا خاص نہیں تھا حلقابل کا پانی اس نے نالے میں بہ رہا تھا اندر کی ریت ملی مٹی اندر کی ریت ملی مٹی بلکل خوشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے اور سامنے لہلہ آتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا یعنی بہت زیادہ خوشی سے مسررہ سے اچھلنے لگا جب وہ اپنے کھیت پر پہنچ گئے تو فصل کٹے گی تو ان کا آنگن بھونس سے بھر جائے گا اور کوٹڑی انات سے پھر کٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا کیا ڈکاریں آئیں گی پیڑ بھر جانے کے بعد ان سب نے ایک ہی بار سوچا ایک ہی بار سوچا ہے ایک ساتھ ہی سب نے یہی بار سوچی اب کیا ہوگا فصل کٹنا ٹائم آ گیا ہے اب فصل کٹے گی اب فصل کٹے گی فصل سے پھونس ہوگا پھونس ہمارا پورا گھر بھر جائے گا اور کوٹری ہمارے انات سے رکھنے کا جو جگہ ہے پوری انات سے بھر جائے گی اس کے بعد ہمارے گھر میں انات کی کمی نہیں ہوگی اور ہم خوب دال بھات کھائیں گے خوب روٹیاں بنا کر کھائیں گے اور پیڑ بھر جائے گا کیونکہ کسان کو دو وقت کی روٹیاں ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا محال ہوتا ہے اور وہ پیڑ بھر کھانا کھالے اس کے لیے بس وہی اس کی زندگی اسی میں وہ خوش ہے ایک کسان اسی میں خوش ہے تو یہ بات اس میں بتائے گئے اور کتنا مزا ہے کتنے ڈکا رہے ہیں یہ سب باتیں وہ سوچ رہے تھے ہم کتنا دھاپ کر کھانا کھائیں گے ان سب باتوں کو وہ سوچتے جا رہے تھے سب ایک ہی بار میں سوچ رہے تھے بڑا بچے بیویاں بہوان سب یہی بات سوچ رہے تھے اچانک ہوری کے قدم روک گئے وہ سب بھی روک گئے چلتے چلتے ہوری کتم کیوں کو روک گئے ہوری چل رہا تھا آگیا کہ سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جب انجین روک گیا تو پیچھے کی پریگاڑیا آٹومیٹی روک گئی وہ سب بھی روک گئے ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کی اسی پھورتی پیدا ہوئی اس نے چند قدم آگے بڑھے آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی ابے کون ہے بے ابے کون ہے ہوتا نا انسان کبھی اچانک میں دیکھتا ہے کہ سیز کو اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا کوئی بھوت پلیت دیکھ جائے چلتے ہیں اسے خیت میں کچھ آواز آنے لگی خیت میں کچھ آواز آنے لگی تو وہ رک گیا چلٹوڑا جوش سے بولا اور پھر سب نے دیکھا ان کے خیت میں پکی ہوئی فصل میں کچھ بیچینی کے آثار دیکھے بیچینی کے آثار دیکھے پریشانی کے آثار دیکھے پریشانی کے آثار دیکھے اب وہ سب ہوری کے پیچھے تیز قدم بڑھائیں لگے ہوری پھر چلٹوڑا ابے کون ہے میری بولتا کیوں نہیں کون فصل کاٹ رہا ہے میری ان کے فصل کٹنے کی آواز آ رہی تھی وہ فصل کٹنے کی آواز پر وہ دوڑ رہا تھا چلا رہا تھا اندر خیت میں جاتا جا رہا تھا آواز لگا رہا تھا کہ کون ہے جواب کیوں نہیں دیتا اور کون ہے جو میری فصل کو کاٹ رہا ہے مگر خیت میں سے کوئی جواب نہ ملا واپس کوئی جواب نہیں آیا یہ چلا چلا کر پکا رہا تھا کون میری فصل کاٹ رہا ہے لیکن کوئی بھی جواب واپس نہیں ملا واپس کوئی آواز نہیں آئی اب وہ قریب آ چکے تھے اور خید کے دوسرے کونے پر دناتی چلنے کی سڑپ سڑپ کی آواز بلکل صاف سنائی دے رہی تھی سب قدرے سہم گئے پھر خوری نے ہمت سے للکارا للکارا ہوتا ہے کسی سے موٹی پیڑ کرنے کا ارادہ کسی سے جھگڑا کرنے کا ارادہ کسی سے کسی کو فنا کر دینے کا ختم کر دینے کا ارادہ للکارنا اسے للکارنے کی ہمت خوری نے لگاتار آواز لگائی سڑپ سڑپ کی آواز آ رہی ہے سڑپ سڑپ ہے نہیں مجھے دناتی سے فصل کاٹنے کی آواز continue لگاتار آواز آ رہی تھی اور ہی آواز لگا رہا تھا کہ کون ہے جو میرے کھیت کی فصل کاٹ رہا ہے لیکن واپس کو جواب نہیں مل رہا تھا واپس کو جواب نہیں مل رہا تھا واپس کو جواب نہیں آتا اور ہی آگے بڑھا اور چلے ہاں جو اٹھ سے کون ہے میں تجھے فنا کر دوں کون ہے آواز کیوں نہیں دیتا مقابلہ کر سامنے کون ہے بولتا کیوں نہیں اور اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی دراتی سوندھ لی آچانک کھیت کھیت کے پرلے حصے میں ایک ڈھانچا سا اوپرا اور جیسے مسکرا کر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو اب ہے کہانی کا دوسرا حصہ میں نے کہا ک stosہ اوپر کاتون تھا کس طرح کا بیجوکہ ہوا کرتا ہے کون ہے بولتا کیوں نہیں گس سے گسے ہم بڑوتا مافم ہیں کون ہے دراتی weit کسی کو تلوور سوتھ لی اسے خورت کر دوں گا کھیت کے پرلے حصے پرلے حصہ اگلا حصہ دوسرا حصہ کھیت کے دوسرا حصہ سے دھانچا سا ایک عجیب سا دھانچا سا اُبھرا اس نے وہ چیز دیکھ کی جیسے مسکر آگر نے دیکھنے لگا اب وہ دھانچا کیا تھا وہ دھانچا تھا بیجو کا تھا جیسے انہوں نے سائیڈ میں فٹو لگئی ہے میں ہوں ہوری کا کا بیجو کا اب بولا کون بیجو کا بولا بیجو کا بولتا ہے کیا بیجو کا بولتا ہے وہ تو بیجان چیز ہے وہ تو بیجان چیز ہے پر افثانے کے حساب سے افثانے میں اس طرح کی بات سامنے لے یہ بیجوکا کے ذریعے آپ کو ایک میسیج دینے کی کیا کی ہے کوشش کی ہے میں ہوں ہورکا کا بیجوکا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا دراتی کو ہلائی لہرائی اور جواب دیا میں ہورکا کا پریشانہ نالی بات نہیں ہے میں ہوں بیجوکا سب کی مارے خوف کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی گھٹی گھٹی سی کیا نکل گئی چیخ نکل گئی سب نے اچانک دیکھا ڈرگے بہت دیکھ لیں اچانک کوئی کھیت میں تو بتاؤ اس کی پھٹکے چار ہو جانی ہے کچھ ایسی حالت دن سب کی ہو گئی تھی سب کی کیا نکل گئی چیخ نکل گئی درگیں مارے جب بھیجوکا بولے گا جب کوئی بھیجان سی چیز بولنے لگے گی سب کی ہوش کھوڑ گئے ان کے رنگ زرد پڑ گئے زرد ہوتا ہے پیلا زرد کہتا ہے پیلا سب پیلے پڑ گئے اور ہوری کی ہوتوں پر گویا سفید پپڑی سی جم گئی سفید پپڑی جبنا ہے نہیں خوف کے مارے در کے مارے سفید ہوت سوک جانا کہتا ہے نا ہوت سوک جانا بلکہ ہوت نہ سوکے در کے مارے خوف کے مارے کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے اور بلکل خاموش کھڑے رہے سکتے میں آ جانا حقا بکر ہے جانا محور ہے سکتے میں آ جانا یعنی حقا بکر ہے جانا اور چوب چاپ کھڑے رہے بلکل ساپ سون گیا سب کی حالت ہو گئی وہ کچھ دیر کتنی تھی وہ کچھ دیر کتنی تھی ایک پل ایک صدی یا پھر ایک یوگ اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے انسان حقا بکر ہے جائے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا وہ چوب چاپ کھڑے رہے کتنی دیر تھی ایک پل تھا ایک سیکنڈ تھا منٹ تھا گھنٹا تھا ایک صدی تھی ایک پل تھا ایک یوگ تھا کیا تھا پورا زمانہ گزر گیا کب سے چوب چاپ کھڑے ہیں کسی کو کچھ اندازہ نہیں بس حقا بکر رہے گئے اس کا ان میں سے کسی گندازہ نہ ہوا جب تک انہوں نے ہوری کے غصے سے کامپ تھی آواز نہ سنی اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا ایک بار سب کو لگا ان کی ہوش اڑ گئے ایک بار سب کو لگا ہوش اڑ گئے روح پرواز کر گئی ان کی آتما نکل گئی جسم سے سب کا ایسا محسوس ہونا لگا ایک بار سب کو یہ لگا لیکن جب ہوری میں تھوڑا ہوش آیا ہوری تھوڑا دبک انسان تھا تھوڑا ہمت اللہ انسان تھا جب اس نے گس سے میں چلا کر کچھ آواز نکالی تب جا کے سب کے ہوش آئے ہاں ابھی سب زندہ ہے ابھی سب کیا ہے زندہ ہے تم بھی جکا تم ارے تم تو تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کیلئے بنایا تھا باز کی پھانکوں سے اور تم اس انگریز شکاری کے کپڑے تمہیں اس اور تم کو اس انگریز شکاری کی کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہاں کا لگاتا تھا اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا تیرا میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا اوہرے تو تو بے جان پتلا میری فسل کاٹ رہا ہے اب گسہ چڑ گیا ہے بھینکر بہت ہی گسے والے انداز میں وہ بول رہا ہے تم بھی جکا تمہیں تو میں نے کھیت کی کھیت کی لیے کھیت کی رکھوالی کیلے لگایا تھا کھیت کی سرکشہ کے لیے میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا تم تو بلکل بے جان پتلا ہو اور تمہیں کس سے بنایا گھانس پوس سے بنایا تھا میں نے اور کس سے بنایا تھا کپڑے کون سے بنایا تھے اس کپڑے جس کو میرا باپ کسی انگریز شکاری کے لیے جانوک لیا ہاںکا لگا تھا جانوکا چللا چللا کر بلا تھا اس کے لیے اس انگریز نے خوش ہو کر میرے باپ کو اس کے پھٹے پرانے کپڑے لوٹا دیئے تھے پھٹے پرانے کپڑے کس میں گفٹ میں شاک سے دے دیئے تھے ایسی حالت تھی وہ کپڑے تو تمہیں پہنائے تھے وہ کپڑے تو تمہیں پہنائے تھے پھٹے 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 کھڑے تو تمہیں پہنائے تھے خوش ہے میری فصل کھاٹ رہا ہو میں نے بانیا تو میری فصل کھاٹ رہا ہو میری بلی مجھ سے میں ہوں سنا نا مہورا میری فصل کھاٹ رہا ہو اگے دیکھے کیا ہوتا ہے اوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بجو کا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرہ رہا تھا بدستور لگاتار لگاتار انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہا تھا ہش رہا تھا ہوری کا معاملہ تو کچھ ایسا تھا جیسے اس پر ہوری کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو کہتا ہے نا کوئی بات سنا انسنا کر دینا کسی بات کوئی فرق ہی نہ پڑنا کان پر جون نہ رہیں گے نا کہا ہوتا ہے نا مہارہ بھی تو ہوری جو بھی چلا رہا تھا میں نے تمہوں بنایا میں نے تمہیں استعت ہو دیا میں نے تمہوں وجود دیا میں نے تمہوں پتلا بنایا تم بی جان سا پتلا ہو اور تم میری فصل کھا رہے ہو میری فصل کٹ رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو گسے میں چلا رہا تھا لیکن وہ سن کے انسنا کر رہا جیسے اس پر کسی بات کا فرق ہی نہیں پڑتا ہو اس کو ضرورت ہی نہیں ہو کوئی بات سننے کی اس کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ اس کو بژو کا کو جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہوں نے دیکھا فصل ایک چوتھائی کے قریب کٹ چکے تھی ایک چوتھائی ون فورت ون فورت پچیس پرسنٹ پرتیس 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 فصل کٹ چکی تھی جب وہ لوگ پاس آ کے دیکھنے لگے فصل ایک چوتھائی کے قریب کٹ چکی تھی اور بجو کا اس کے قریب داناتی ہاتھ میں لے کر کھڑا مسکر آ رہا تھا داناتی آدم لے کر کھڑا تھا مسکر آ رہا تھا وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس داناتی کہاں سے آ گئی وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے بے جان بجو کا دونوں ہاتھوں سے کھالی کھڑا رہتا تھا مگر آج وہ آدمی لگ رہا تھا آج کیا لگ رہا تھا آدمی لگ رہا تھا گوشت پوشت کا ان جیسا آدمی گوشت پوشت یعنی جسمو جانوالا ہڈی والا گوشت والا ان کے جیسا آدمی لگ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر ہو رہی تو جیسے پاگل ہو اٹھا بلکل پاگل ہو گیا دماغ اس کا کام نہیں کام دماغ نے کام کرنا جہن نے کام کرنا بند کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ایک پوشت والا انسان کیسے بند سکتا یہ بات دماغ میں خطرہ خطرناک لگتی اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا بگر بجو کا تو اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا البتہ اور ہی اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گیا اس نے بجو کا کوئی دھکا لگا گسے گسے میں بھاگ یہاں سے میں تو جبنی فضل نہیں کاٹنے دوں گا لیکن ہوا کیا بلکہ بجو کا کی جھٹکے سے وہ خود دور جا گیا بڑے میں اس بڑے انسان میں کتنی جان تھی اس بڑے انسان میں کتنی طاقت تھی کتنی ہمت تھی خود جا کر گر پڑا سب لوگ چیکھتے ہوئے ہوری کی طرف بڑے وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا سب نے اسے سہارہ دیا اور اس نے خوف زدہ ہو کر بجو کا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجو کا مجھ سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے میں نے تجھے اپنی فصل کی حفاظت کے لیے اپنی فصل کی شرکشہ کے لیے میں نے تجھے یہاں کھڑا کیا تھا میں نے تجھے بنایا تھا میں نے تجھے وجود دیا تھا اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گیا کہ تو نے مجھے دھکا دی دیا مجھے پٹک دیا مجھے گرا دیا یہ بات وہ غصے میں خوف زدہ ہو کر خوف زدہ ڈرہ ہوا سہمہ ہوا ڈیڈری آواز میں دبی دیو آواز میں کہہ رہا تھا بجو کا حضب معمول مسکر آ رہا تھا حضب معمول کنٹینیو جیسا وہ پہلے کر رہا تھا حضب معمول لگاتا ہے کام بیسی کرتے رہنا جیسے وہ کام پہلے کر رہے ہو اسی کام کو کنٹینیو لگاتا رکھنا کہہ رہا تھا حضب معمول پھر بولا آپ کون بولا بیجو کا بولا تم خوا مکھوا خفا ہو رہے ہو خوا مکھا جا بجا جس کے کوئی وجہ نہیں ہو خوا مکھا خفا ہو رہے ہو بچیس پرتیش score میرا حصے بانتا ہے میں نے اپنے حصے کاٹ لی بس تم نعراز کیوں رہے ہیں لیکن تم کو کیا حق ہے میرا بچوں کا لینے کا تم کون ہوتے ہو کون بولا میرا حق ہے ملوہ تو بنتا ہے آپ کی حق تو بنتا ہے کسی بڑے ماال کہ کسی بڑی فیکٹوری کی کسی بڑے گھر کے بارے چوکی دار لگائے جاتا ہے کہ چوکی دار تنخا نہیں لیتا چوکی دار تنخا لیتا ہے نا کیا کرتا ہے گیا وہ بھار بیٹھ اٹھ لیتا لیکن کیا کرتا ہے ہفاظت تو کرتا ہے کسی چورکانے پر کرنے پر ہفاظت کے لیے اسے نگرانے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ تنخا لیتا ہے لیکن وہ کیا ہے زندہ انسان ہے اس کی ضروریات ہے اس کی زندگی گزارنے کے معاش کی ضرورت ہے اسے حصہ دیا جا سکتا ہے اسے کام کے لئے پوائنٹ کیا گیا ہے لیکن بے جان چیز کے لئے حصہ یہ بات کسی کو حضم نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے تو تمہیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں ہوتا یہ تمہارے ہاتھ میں دراتی کہاں سے آگئی اور ہی کاکن اس سے بجوکہ سا بات پوچھی بجوکہ نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا کہہ کہاں کہتے ہیں بہت زورد سے ہسنا آواز کے ساتھ کہہ کہاں لگا نا یعنی تھٹا مار کے زورد سے آواز کے ساتھ ہسنا ہسا تم بڑے بھولے ہو خود ہی مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور مجھ کو بے جان کہہ رہے سمجھتے ہو کیا کہتا ہے بجوکہ ایک بار تو مجھے یوں کہتا ہوں میں بے جان ہوں اور دوسری طرح مجھ سے بات بھی کرتے ہو جب بات کر رہے ہو تو پھر میں جاندہ نہیں ہوا نا بات تو انسانوں سے کی جاتی ہے اور پھر کہتے ہو میں بے جان ہوں یہ کون سا معاملہ ہے ہسنے لگا لیکن تم تو لیکن تم کو یہ دناتی اور زندگی کس نے دی میں نے تو نہیں دی میں نے تو نہیں دی تھی تمہیں یہ دناتی بھی میں نے تو نہیں دی یہ زندگی بنایا تھا ایک دھانچا ایک پتلا سا بنایا تھا تم میں زندگی کہاں سا گئی تمہارے پاس دناتی کہاں سا گئی مجھے ہی جواب دو پہلے یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی آپ سے آپ یعنی اپنے آپ آپ سے آپ یعنی اپنے آپ خود با خود مل گئی جس دن تم نے مجھے بنایا جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی پھانکیں چینی تھی انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے گھر کی بیکار ہانڈی پر میری آنکھیں ناکھ کان اور مو بنایا تھا اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کل بلا رہی تھی اور یہ سب مل کر میں بنا اور میں فصل پکنے تک یہاں کھڑا رہا اور ایک دراتی میرے سارے وجود میں سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی وجود کہتے ہیں ہستی کو وجود کہتے ہیں ہستی کو استیتو کو تم نے مجھے گھانس موس سے مٹکی سے ایسے ایسے بنایا آپ انہوں نے ایسے بنایا تھا اور دیرے دیرے میری تمہارے اس بنانے کے دنگ سے میری ہستی بنی اور اپنے حسنی میں اپنے وجود سے ہی دیرے دیرے کر کے مجھ سے ایک دناتی بنتی چلی گئی اور مجھ میں جان آ گئی اور جب فصل پک گئی وہ دراتی میرے ہاتھ میں تھی لیکن میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی تمہیں جو امانت رکھی تھی میں نے خیانت نہیں کی اس میں کوئی خیانت امانت میں خیانت کرنا کسی کے امانت میں خیانت کسی نے آپ کو کوئی سامان رکھایا ہے امانت کے طور پر کہ میرا سامان رکھ لے اور جب آپ اسے واپس لوٹ آؤ اور آپ اس میں کچھ کم کر کے دے دو کچھ سی کمی کر کے دیتے ہو تو یہ خیانت کہہ لیتی ہے تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی جتا تم نے کھیت دیا اتنا ہی کھیت ابھی تک رکھا ہے میں آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا میں تو انتظار کر رہا تھا اور آج جب تم اپنی فصل کاٹنے آئے ہو میں نے اپنا حصہ کاٹ لیا اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے بجوکا نے آہستہ آہستہ سب کہا دیل نے سب بول پڑا تاکہ ان سب کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ان سب کو بجوکا کے بات سمجھنا جائے بجو نہیں کہا میں نے مجھے بنایا میں نے پورے ٹائم اس کی حفاظت کی کوئی اختیار کوئی کیا نہیں کی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی میں نے کوئی کمی پیشی نہیں کی جیسی رکھی تھی میں نے ویسے پورا دھیانک کا اس کا اور اب جب میں انتظار کر رہا تھا تاکہ فصل پک کی جب کٹ لیں گے اب جب کٹنے کی باری آئی ہے تو جتنا حصہ تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے کیونکہ میں نے اس کی شرکشہ کی ہے میں نے اس کی حفاظت کی ہے میرا بھی حصہ ہے تو کیوں میں اپنا حصہ کیوں نہ کاٹوں سب بات انہیں دھنگ سے سمجھا دی تاکہ یہ بات میں کوئی بات میں پریشانی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ساجش ہے یہ شڑینتر ہے میں تمہیں زندہ نہیں مانتا یہ سب چھلاوہ ہے چھلاوہ کہتے ہیں دھوکے کو چھلاوہ کہتے ہیں دھوکے کو وہ میں اچھی جگہ ہوتی ہے جہاں پر願یوں کی مسئلوں مسائل کا کیا ہوتا تھا ہلتا تھا مسلم مسائل کا فیصلہ سنایا جاتا تھا مسلم مسائل کا فیصلہ سنایا جاتا تھا تاوہاں پر چلا کرتا تھا گاؤں میں پرانے زمانے میں سوال کرتا تھا آج بھی ہے کچھ گاؤں میں پنچائیتیں آج بھی ہوتی ہیں میں پنچائیتیں کام فیصلہ کرacăں گا تم دناتی فیانگ دو میں تمہیں ایک تین کا بھی لے جانے نہیں دوں گا خوری چی خہ اور بجو کا نے مشکر آتے ہوئے دناتی فیانگ دی مشکراتے ہوئے یعنی ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ لے پھینک دی لے میں تو نہیں لے رہا لے لے جاؤں گا میں تو اور وہ بہت گصے میں تھا اور ہی بہت گصے میں تھا کہ میں تمہیں ایک تین کا بھی یہاں سے لے جانے نہیں دوں گا تم چاہے جو کر لو میں پنچائت میں فیصلہ کرنا ہوں گا تم بے جان ہو اور تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے یہ میرے بچوں کا حصہ ہے میں اس میں سے ایک دانہ بھی ایک دن کبھی تمہیں لے جانے نہیں دوں گا گاؤں کی چوپال پر پنچائت لگی چوپال ایک پیڑی کے پاس ایک پنچائت لگا کرتی تھی چبوت رہوہ کرتا تھا چوپال کہا جاتا تھا وہاں پر کیا لگی پنچائت لگی جہاں پر فینسلے سنائے جاتے تھے پنچ اور سرپنچ سب موجود تھے ہوری اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا تھا اس کا چہرہ مارے غم کے مرجایا ہوا تھا اس کی دونوں بہویں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھیں اور بیجوکا کا انتظار تھا آج پنچائت نے کو بھی لکھا ہے پنچائت کو اپنا فینسلہ سنانا تھا مقدمے کے دونوں فریق اپنا بیان دے چکے تھے دونوں فریق دونوں واد بھی واد کرنے والے دونوں وادی اپنا اپنا بیان دے چکے تھے اور انتظار کس کا تھا انتظار تھا صرف کس کا بیجوکا کا کہ بیجوکا آئے تو فینسلہ سنائے جائے یہ مسئلہ ماں پر چل رہا تھا پرا گاؤں لگا تھا پنچ سر پنچ سب کے سب بیٹھے تھے اور بس فینسلے کا انتظار تھا اور غوری جو کی مارے غم کے یعنی غم کی حالت میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ اس کا کھیت لوٹ چکا تھا اس کی فصل برباد ہو چکی تھی اس کی فصل کو کئی اور لے جانے والا تھا بہت غم زیادہ تھا غم زیادہ حالت میں پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا آخر دور سے بیجوکا کا خورامہ خورامہ آخر دور سے بیجوکا خورامہ خورامہ آتا ہوا دکھائی دیا خورامہ خورامہ یعنی کہتا ہے بہت اکڑ کے ساتھ بہت اکڑ کے ساتھ خورامہ خورامہ آتا دکھائی دیا آپ بھی کہیں بھئی بڑے خورامہ آ رہے ہو بڑے اکڑ کے ساتھ چھاتی چوڑی کر کے سینہ چوڑا کر کے آ رہے ہو بڑا سینہ چوڑا کر کے آپ گھوم رہے ہو تو کھرامہ کھرامہ آیا سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں وہ ویسے ہی مسکراتا ہوا آ رہا تھا جیسے ہی وہ چوپال میں داخل ہوا سب غیر ارادی سب غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر تعظیماں جھگئے تعظیم کہتے ہیں عزت دینے کو تعظیم کہتے ہیں عزت دینے کو اب سب کے سب غیر ارادی ارادہ نہیں تھا ارادہ نہیں تھا کوئی نیت نہیں تھی لیکن پھر بھی بینہ نیت کے بھی بینہ ارادے کے بھی سب نے کیا کر اپنا سر جھکا دیا کس کے آگے بیجوکا کے آگے ہوری یہ تماشاں دیکھ کر تڑپ اٹھا اب ہوری تڑپ گیا ہوری کو لگا کہ اس نے پورا گاؤں کھرید لیا اس نے پورا گاؤں کھرید لیا اب تو میری فصل جاتی رہی اسے لگا جیسے بیجوکا نے سارے گاؤں کے لوگوں کا ضمیر کھرید لیا ہے ان کی انسانیت خرید لیا ہے پنچائت کا انصاف خرید لیا ہے وہ سب اپنے آپ کو تیز پانی میں بے بس آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا محسوس کرنا لگا ایک انسان پانی میں ڈوبتا ہے لہروں میں جب ڈوب جاتا ہے ہاتھ پاؤں چھٹ پٹ آتا ہے بہت کوشش کرتا پانی سے باہر آنے کی لیکن انسان ڈوبنے کی بلکل کنارے پہنچ جاتا ہے وہ کچھ ایسا ہی آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے اب ڈوبنے والا ہے وہ اب ڈوبنے والا ہے کہ جس بجوکا کے لیے اس نے کیس لڑا ہے جس بجوکا کے لیے اس نے عرضی لگائی ہے جس بجوکا کے لیے تو پورا فینسلا سنانے کے انتظار ہے جب وہ آیا ہے تو سب تازیمن جھک گئے سب اس کی عزت کے لیے جھک گئے ایک بجوکا کے لیے اور وہ بجوکا نہیں تھا وہ لوکیا سمجھتے تھے اس انگریج کو وہ اس انگریجوں سے جھکنے کی پرانی زمانی عادت تھی انگریجوں کے سامنے جھکنے کی انگریجوں کے دباؤ میں اتنا زیادے ہی لوگ دب چکے تھے کہ انگریجوں کے آگے جھکنا ان کی عادت ہوں چکے تھی تو وہ اسے ایک انگریج سمننے لگے تھے اس کے سامنے لوگ جھک Nanu لگے حالہ کی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انگریج کے سامنے جھکنا کرنا لیکن انکہ سب بات کو علاوہ تھے سب باتیں نشانی ہیں کہ پناہ دور میں ایسا ہوا کرتا تھا ایسا ہوا کرتے ہیں باتوں کو تھوڑا اس عجیب ٹائپ میں پیش کیا گیا ہے آخر سرپنج نے اپنا فینسلہ سنایا ہوری کا سارا وجود کانٹنے لگا کانپنے لگا اس نے پنچائت کے فینسلے کو کبھل کرتے ہوئے فسل کا چوتھائی حصہ بجوکہ کو دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہوا کھڑا ہو کر اپنے پوتوں سے کہنے لگا فینسلہ سنا دیا گیا فینسلہ کیا سنایا گیا کہ اس کا حصہ بنتا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے جب انسان غم میں ڈوب جاتا ہے جب انسان حالات سے پستا ہو جاتا ہے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے جب انسان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں جب انسان غم زدہ ہوتا ہے تو ہاتھ پھول جاتے ہیں ہاتھ پھول کپ کپ آنے لگتے ہیں کچھ ایسی حالت میں کچھ ایسی پریشانی حالت میں جب فینسلہ سنا دیا گیا کہ ہاں بجوکہ کو فصل دینی ہوگی بجوکہ کو فصل دینی ہوگی اس نے آپ کی فصل کی حفاظت کی ہے تو بڑھا بوکھلا گیا بڑھا پریشان ہو گیا ہوری کا کا پریشان ہو گیا تو اس نے کھڑا ہوا بیچ پنچائت میں کھڑا ہوا اور کھڑے اکڑ زوردار اپنے پوتوں پوتیوں سے کہنے لگا کیا کہا اس نے دھیان سے چنیے بڑی گہری بات ہے سنو یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے ابھی تھل کھیت سے کچھ دور ہی پر ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نصیحت ہے نہیں سمجھانا کوئی انسان جب جاتا ہے دنیا چھوڑ کر سفر کرنے کے لئے تو پیچھے کسی بات کو کہہ کر جاتا ہوں میں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کے لئے پھر کبھی بجوکہ نہ بنانا پھر کبھی بجوکہ نہیں بنانا اگلے برس جب حل چلیں گے بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت سے کمپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا کس کو ہوری کاکہ کو بوڑے کو کھڑا کر دینا بجوکہ کی جگہ پر میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھر بھری نہیں ہو جائے مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں وہیں رہنے دینا تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکہ نہیں بنانا کہ بجوکہ بے جان نہیں ہوتا آپ سے آپ سے اسے زندگی مل جاتی ہے آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے دناتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل اس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے ہوری نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کھیڑ کے طرف بڑا اس کے پوتے اور پوتیاں اس کے پیچھے تھے اور پھر اس کی بہویں اور ان کے پیچھے گاؤں دوسرے لوگ سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے پورا گا پورا گاؤں اس کے پیچھے ہو چکا تھا اس نے نصیحت کی اس نے کیا کی نصیحت کی کہ پھر کبھی کیا نہ لگانا کوئی بجوکہ نہیں بنانا کیونکہ بجوکہ اپنے آپ کیا لے لیتا ہے بجوکہ میں جانا جاتی ہے بجوکہ میں جانا جاتی ہے آپ بجوکہ کبھی نہیں بنانا کیونکہ بجوکہ بنانا بڑا نقصان دا ہے اور بعد میں اپنے آپ اس کو چوتھا ہی فصل کا کیا ہو جاتا ہے حق دار ہو جاتا ہے کھیت کے قریب پہنچ کر ہوری گرا اور ختم ہو گیا کھیت کے پاس گیا ہوری گرا صدمہ لگ گیا اسے کیا لگ گیا صدمہ لگ گیا صدمہ سے گرا اور ختم ہو گیا نہیں مر گیا اس کے پوتیوں نے اسے ایک باندھنا شروع کیا اور باقی کے سب لوگ یہ تماشاں دیکھ رہے تھے بجوکا نے اپنے سر پر بجوکا نے اپنے سر پر رکھا شکاری ٹوپا اتار کر سینے کے ساتھ لگایا اور اپنا سر جھکا لیا بجوکا نے اپنا سر جھکا لیا یہ سب دیکھ کر ایک علامتی افسانہ ہے ایک علامتی افسانہ ہے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو ڈیریل میں نہیں جاؤں گا اس میں کسانوں کی دردشاہ کے بارے میں بتایا گیا کسانوں کی بدحالی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اسے اس کی محنت کا فل ملنا چاہیے اسے اس کی محنت کا فل ملنا چاہیے یہی اس کی زندگی ہے وہ محنت کیوں کرتا ہے کچھ فل پانے کے لئے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اتیاجار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اتیاجار ہوتا ہے اور ان سے ان کی محنت کا فل چھین لیا جاتا ہے ان سے ان کی محنت چھین لی جاتی ہے ان کو غریب اور گربہ اور پریشانی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے کسانوں کی حالت بتائی گئی ہے کہ کل کسانوں کی حالتیں ایسی ہوا کرتی تھی کبھی زمیدار کے چکر میں کبھی بنیوں کے چکر میں کبھی انگریزوں کے چکر میں کبھی راجہ مہاراجوں کے چکر میں طرح طرح کے لگان لگائے جاتے تھے طرح طرح کے کروسولے جاتے تھے اور ان کی محنت ان کی ہاتھ میں کچھ بھی ہاتھ نہ آتی تھی وہ دن رات محنت کرتے تھے اور ان کی ہاتھ میں کچھ بھی نہ آتا تھا اور وہ بس سسک سسک کر اپنی زندگی گزارہ کرتے تھے وہ دن رات ایک کرتے تھے دن رات فصل میں کھیتوں میں محنت کیا کرتے تھے اور انہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی کچھ ایسی ان کسانوں کی حالت تھی اور میں سچ کہتا ہوں دوستوں حقیقت کی بات یہ ہے کسانوں کی حالت آج بھی اچھی نہیں ہے کسانوں کی حالت آج بھی اچھی نہیں ہے یہ کسان آج بھی بہت محنت کرتے ہیں جیسی کل کیا کرتے تھے اور ان کو آج بھی اپنی محنت کا فل نہیں مل پاتا ہے ان کے ساتھ جو حالات کل تھے اس سے بھی زیادہ بدتارہ حالات آج ہیں اور یہ سب کیوں ہیں کیسے ہیں آپ نیوز میں سما چوروں میں ان سب چیزوں کو اکباروں میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں میں ہر ایک چیز کو واضح کر کے معاملے کو بہت زیادہ complicated نہیں کروں گا آپ سمجھ سکتے ہیں کسانوں کا حالات کل بھی بہت خراب تھے کسانوں کا حالات آب بھی بہت خراب ہیں جو انسان محنت کرتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اس سے اس کی محنت کا فل ملنا چاہیے یہی ہمیں انسانیت سکھاتی ہے یہی ہمیں ہماری انسانیت سکھاتی ہے ہمیں اپنی اسی انسانیت پر اسی جذبے کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کرنا ہے امید کرتا ہوں اس سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس سبق سے related کوئی سوال کوئی question کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے chat box میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں بہت 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 جلد آپ کی فرمائشوں کے ساتھ ایک بہت بہتر content کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ